تیس پشابر میں این اے پہ انتالیس فیصد ہے سوبائی حلقوں پہ باسٹھ اور چونسٹھ فیصد یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ کہ وہ آرز کا خیال تھا کہ یہ پی کے چورتر اور پچھتر نورالل کے نیچے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ٹان آؤٹ پڑھایا لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے تو یہ تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا اور ایسے بھی ہے جیسے ہمارے ایک سوبائی اسیمبلی کے سپیکر ہے کرامت صاحب وہ این اے اور پروینشل اسیمبلی دونوں پہ کھڑے تو پروینشل اسیمبلی سیٹ وہ جیت گئے اٹھارہ ازار پانچ سو ستائیس ووٹ ایک حلقے کی لیکن پورے این اے پہ ان کو ہی صرف چودہ ازار ووٹ ملی یعنی جس نے کرامت صاحب کو اٹھارہ ازار ووٹ ایک حلقے پہ دیئے انہوں نے این اے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں اور اس سکیل پہ تو بالکل نہیں شکریہ لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لہور کا این اے ون ٹو ایٹ وہ دکھاؤں گا اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا 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 ہے اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز اس پہ اگر آ جائیں جی لیکن کچھ تو ہم نے یہ رکھتی ہے جو کل انہوں نے فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کی ہیں الیکشن کمیشن نے ان فارم فورٹی فائیو کو ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں ان فارم فورٹی فائیو سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں بارہ فروری کو جمع کرا دیئے یعنی کہ چار سو تینٹالیس پولنگ سٹیشن ہے ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص دو دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہ ہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم فورٹی فائیو جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے لیکن بہارال کل ان کو اپلوڈ کیا جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا سلائٹ چلی نہیں چلی یہ صرف مثال کے طور پہ تین چار اگر ہم فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا اور یہ تو فرس جنریشن بھی نہیں ہے تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں ایک ہے اس کو ساتھ بنا دیا یا اس کو نو بنا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم فورٹی ایٹ بھی جو الیکشن کمیشن نے کل شایع کیا اپنی ویب سائٹ پہ فارم فورٹی ایٹ ہی ہوتا ہے ہر پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا با ہوتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کا اوورال ریزالٹ تو فارم فورٹی نائن میں ہوتا ہے لیکن فورٹی ایٹ میں ہر پولنگ سٹیشن کا آتے ہیں جب آپ پولنگ سٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ سٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ اسی پچاسی پرسنٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا جہاں ایک سو تہتر تھا اس کو نو سو تہتر کر دیا جب آٹھ سو ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک کلن کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ سٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ چھتیس فیصد تھا یا چالیس فیصد تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ چھاسی فیصد ہو گیا یہ آپ کو نظر آئے گا مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں اس میں ہم چلے جائیں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اب پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں آپ بالکل اس کو ادھر لے جائیں اور پیچھے لے کے جائیے یہ ہاں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو اور پیچھے لے جائیے آپ لے لیفٹ پہ جائیں آپ ایک کھلٹ یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں چلے اس کو چھوڑ دیں یہ کچھ اور چیزیں وہ نہیں ہے لیکن پولنگ سٹیشن نمبر فائیو جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو حقیقتاً ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم فورٹی فائیو میں جو ہم نے فائل کیا الیکشن کمیشن میں وہ تھا اٹیس فیصد اس میں میرے ووٹ تھے تین سو ستاون دوسرے شخص کے ووٹ تھے ایک سو تئیس جو کل انہوں نے شائع کیا فارم فورٹی فائیو اس پولنگ سٹیشن کا اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے تین سو ستاون کوئی فرق نہیں ہے ان میں یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا میرے ووٹ درست ہے لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہیں ایک سو تئیس کی بجائے وہ سات سو تئیس ہو گئے ایک کی اوپر ایک لگا دیا انہوں نے سات کا ایک جو ٹھنڈ رہا اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اٹیس فیصد سے بڑھ کر چیاسی فیصد ہو گیا اچھا اسی عمارت میں یہ ایک سکول کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ تین چار پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں ایک ایک فلور پہ دوسرا اس کے ساتھ اسی عمارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ چھاسی فیصد ہو گیا اس عمارت میں باقی پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کا ٹرن آؤٹ وہی چالیس فیصد اٹیس فیصد رہا تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ سٹیشن جو ایک بیلڈنگ میں ہے اس بیلڈنگ کے اندر دو تین پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو ووٹ بڑھائے تو ٹرن آؤٹ چھو تھا اٹیس فیصد سے وہ چھاسی فیصد ہو گیا اب یہ جو فارم فورٹی ایٹ ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پڑھیں دیکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بانڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں چوالیس تھا اس کو چار سو چوالیس کر دیا جہاں اٹھاسی تھا اس کو چھے سو اٹھاسی کر دیا یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جہاں ریزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ چالیس فیصد ہے جہاں ریزلٹ کو خراب کیا گیا ٹیمپر کیا گیا وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اسی چھاسی فیصد ہو گیا تو یہ بڑی آسان سادہ بات ہے یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اور جو کل ریزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے پہلی بار ہم پورے وسوق سے پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اب جو بھی ہوگا ٹرائبیونل ہم جائیں گے وہاں پہ دو ٹرائبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں جہاں تین سو صوبائی نشستیں ہیں ایک سو چالیس قومی اسیملی کی نشستیں ہیں تو ظاہر ہے کہ دو جج سائبان جو ہیں وہ بیس سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے ہماری استعداہ ہوگی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ خاص طور سے پنجاب جو کہ بہتی بڑا صوبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے منڈیٹ کے ساتھ ان کے ووٹ کے ساتھ آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا آٹھ فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم فورٹی فائیو مل جاتے ہیں اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی صاحبان جو ہیں یا محترمہ وہ فارم فورٹی فائیو لے کر نہیں آئے تھے اس طفعہ ایک بہت بڑا زخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا اس زخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارم فورٹی فائیو سے کر سکتے ہیں جو کال الیکشن کمیشن نے شایع کیے اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریبا وہی ہیں جو میرے فارم فورٹی فائیو میں ہیں باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعتی اسلامی کے ٹی ایل پی کے ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے ایک سو ستائیس سے سات سو ستائیس ہو جاتی ہے یا نو سو ستائیس ہو جاتی ہے تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پر نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہے وہ بڑھائے جا رہی ہیں تو اس کے بعد شق اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور بھی چیزیں ہیں میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جن سے اس بات کی اور بالکل توسیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آرو کی سطح پہ جب یہ فارم فورٹی فائیو بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کے منڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے ہم نے بتانا ہے قوم کو اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسور ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آروسہ ایسائبان کے ذریعے کوئی ریزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلان جیت کیا اور فلان ہار کیا یہ اب آئندہ نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اسی لئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کے لئے ہم ہر طرح کی جد و جہود کریں گے قانونی جد و جہود کریں گے پارلیمان میں جد و جہود کریں گے اور عوام میں جا کر جد و جہود کریں گے بہت شکریہ کوئی کسٹن جی سوال دیکھیں اوپن انشارٹ کیس تو ہے الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں اس میں ہم نے پہلے پیٹیشن فائل کر دی ورسی دوران ایک اور پیٹیشن فائل کر دی اور سپریم پورٹ سے یہ استدعہ کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران جیوڈیشری سے ہو تاکہ ان پر پرشن نہ ہو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم پورٹی فائل آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی کہ وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم پورٹی فائل کو پورٹی سکس کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچوئیشن ہمیں نہ دیکھنے پڑتی لیکن ابھی ٹرائبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا لیکن ٹرائبیونل میں یہ پروسس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائبیونل جاتے تو ٹرائبیونل کیلئے لا تو یہی مقررک ہوا ہوا کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر وہ فیصل کر لیں ٹرائبیونل اب ہائی کورٹ کے ٹرائبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصل جلد ہو سپریم کورٹ سے بھی ریکوست ہے لاس ٹائم اپیلے بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصل ہی نہیں ہوئے اس میں آئے کیونکہ پبلک منڈیٹ ہم یہی کہہ رہے کہ پبلک منڈیٹ جس کے پاس ہے اسی قرائٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو نہ کہ وہ لوگ جو سنیکر کے انٹر ہو جاتے اینیٹنگ نہیں دیکھو جہاں تک انٹر پارٹیز ہیں وہ سپریٹ ایشو ہوا وہ ہمارا الیکشن ہو چکے تھے جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے بے شک آپ ڈسگری کرو ہمارا ریویو فینڈنگ ہے لیکن وہ اس پہ عامل دلامت ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹر پارٹیز الیکشن بھی کر لیا اور کل ان کے دکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ اکسٹ کرے گا پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پیٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹفکیشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے ایشو ایکچول یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اٹھا ہے تو ہیرنگ ہوئی تھی اٹائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا یکم مارچ کو لیکن آپ سب کو معلوم ہے یکم مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا اس پہ آرڈر لکھا ہے یکم تاریخ لیکن ڈیسیجن کا دیر ہمیں ملا ہے چار تاریخ کو اور چار کورٹفکیشن ہی بھی ہو گئی ہے تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھی گی اب بھی اسی کنسٹیٹیوشنل اشوی ہے جو عدالت کا فیصل ہوگا وہی ہے دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز کے ایک اشو تھا چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہم بلہ نہ ملے اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی کیوں کتین صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے یا یہ کہ آپ نے فائی پرسنڈ وومن کی ریپریزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز الیکشن نہ کروائے ہو اور چوتھا یہ تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہمارا سب کچھ کنکور تھا یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹیز ٹھیک نہیں ہے تو نشان چلا گیا جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصل آپ کو معلوم ہے رات گیارہ بجے آیا تھا اور اس سے پہلے پہلے ہم نے انڈیپنڈنٹ نشانات الارٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیرٹی لیسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی اور ہم نے ومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بیل دیئے تھے اور وہ فائیل کر چکے تھے یہ تو اول اپ اسڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا اور لیا کیا تھا کیونکہ وہ ڈیٹ فائیل کرنی کی ڈیٹ سپرم کورٹ نے جو دی تھی وہ چوبیس ڈیسمبر تھا اور چوبیس ڈیسمبر کو ہمارے حق میں سٹے موجود تھا اس کے بعد ہمارے حق میں سٹے آیا تھا کمیشن نے ہمارا سکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے تیرہ جنوری پہ لے گیا تھا اور تیرہ جنوری کو بھی ہماری سکروٹنی نہیں کی تھی جب نشان چلا گیا تو وہ وہ کیا ہوا تھا دیکھو ہم ویکلی فورٹ نائٹ ہمارا احتجاج رہے گا پیسپل رہے گا یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹسٹ کرتے ہو اگر آپ کو علیم نہیں ملتا لیکن پہلحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے ایسا ہی ہے یہی چیز آپ دیکھ لیں انہیں انتیس پشابر میں انہیں پہ انتالیس فیصد ہے صوبائی حلقوں پہ باسٹ اور چونسٹ فیصد یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ ہے کہ وہ آرز کا خیال تھا کہ یہ پی کے چورتر اور پچھتر نورالل کے نیچے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ٹان آؤٹ پڑایا لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے لیکن تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا اور ایسے بھی ہے جیسے ہمارے ایک صوبائی اسیمبلی کے سپیکر ہے کرامت صاحب وہ اینے اور پروینشل اسیمبلی دونوں پہ کھڑے تو پروینشل اسیمبلی سیٹ وہ جیت گئے اٹھارہ ازار پانچ سو ستائیس ووٹ ایک حلقے کی لیکن پورے اینے پہ ان کو ہی صرف چودہ ازار ووٹ میں یعنی جس نے کرامت صاحب کو اٹھارہ ازار ووٹ ایک حلقے پہ دیئے انہوں نے اینے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں اور اس کیل پہ تو بالکل نہیں شکریہ دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا اینے ون ٹو ایٹ وہ دکھاؤں گا اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا 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 ہے اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز اس پہ اگر آ جائیں جی دیکھیں کچھ تو ہم نے یہ رکھتی ہے جو کل انہوں نے فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کی ہیں الیکشن کمیشن نے ان فارمز فورٹی فائیو کو ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں ان فارمز فورٹی فائیو سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں بارہ فروری کو جمع کرا دیئے یعنی کہ چار سو تینٹالیس پولنگ سٹیشن ہے ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص دو دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم فورٹی فائیو جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے لیکن بہرحال کل ان کو اپلوڈ کیا جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا یہ صرف مثال کے طور پہ تین چار اگر ہم فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا اور یہ تو فرس جنریشن بھی نہیں ہے تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں ایک ہے اس کو ساتھ بنا دیا یا اس کو نو بنا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم فورٹی ایٹ بھی جو الیکشن کمیشن نے کل شائع کیا اپنی ویب سائٹ پہ فارم فورٹی ایٹ ہی ہوتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کا اوورال ریزلٹ تو فارم فورٹی نائن میں ہوتے ہیں لیکن فورٹی ایٹ میں ہر پولنگ سٹیشن کا آتے ہیں جب آپ پولنگ سٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ سٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مدد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ اسی پچاسی پرسنٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا جہاں ایک سو تہتر تھا اس کو نو سو تہتر کر دیا جب آٹھ سو ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک کلنگ کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ سٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ چھتیس فیصد تھا یا چالیس فیصد تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ چھاسی فیصد ہو گیا پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں آپ بالکل اس کو ادھر بھیجائیں اور پیچھے لے کے جائیے یہ ہاں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو اور پیچھے لے جائیے آپ لے لیفٹ پہ جائیں آپ ایک کلنٹ یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں چلے اس کو چھوڑ دیں یہ کچھ اور چیزیں وہ نہیں ہے لیکن پولنگ سٹیشن نمبر فائیو جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو حقیقتن ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم فورٹی فائیو میں جو ہم نے فائل کیے الیکشن کمیشن میں وہ تھا اٹیس فیصد اس میں میرے ووٹ تھے تین سو ستاون دوسرے شخص کے ووٹ تھے ایک سو تئیس جو کل انہوں نے شائع کیا فارم فورٹی فائیو اس پولنگ سٹیشن کا اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے تین سو ستاون کوئی فرق نہیں ہے ان میں یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا میرے ووٹ درست تھے لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہیں ایک سو تئیس کی وجہے وہ سات سو تئیس ہو گئے ایک کی اوپر ایک لگا دیا انہوں نے سات کا ایک بھی جو ٹھنڈ رہا اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اٹیس فیصد سے بڑھ کر چیاسی فیصد ہو گیا اچھا اسی عمارت میں یہ ایک سکول کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ تین چار پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں ایک ایک فلور پہ دوسرا اس کے ساتھ اسی عمارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ چھاسی فیصد ہو گیا اس عمارت میں باقی پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کا ٹرن آؤٹ وہی چالیس فیصد اٹیس فیصد رہا تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ سٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے اس بلڈنگ کے اندر دو تین پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں اٹیس فیصد اور کہاں چھاسی فیصد اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے ایک کو سات کیا چھے سو ووٹ بڑھائے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اٹیس فیصد سے وہ چھاسی فیصد ہو گیا اب یہ جو فارم فورٹی ایٹ ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں دیکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بانڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں چوالیس تھا اس کو چار سو چوالیس کر دیا جہاں اٹھاسی تھا اس کو چھے سو اٹھاسی کر دیا یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جہاں ریزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ چالیس فیصد ہے جہاں ریزلٹ کو خراب کیا گیا ٹیمپر کیا گیا وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اسی چھے سی فیصد ہو گیا تو یہ بڑی آسان سادہ بات ہے یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اور جو کل ریزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے پہلی بار ہم پورے وسوق سے پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اب جو بھی ہوگا ٹرائبیونل ہم جائیں گے وہاں پہ دو ٹرائبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں جہاں تین سو صوبائی نشستیں ہیں ایک سو چالیس قومی اسیمبلی کی نشستیں ہیں تو ظاہر ہے کہ دو جج سائبان جو ہیں وہ بیس سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے ہماری استعداء ہوگی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے منڈیٹ کے ساتھ ان کے ووٹ کے ساتھ آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا آٹھ فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم فورٹی فائیو مل جاتے ہیں اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم فورٹی فائیو لے کر آنا ہے اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ سائبان جو ہیں یا محترمہ وہ فارم فورٹی فائیو لے کر نہیں آئے تھے اس دفعہ ایک بہت بڑا زخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا اس زخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارم سوٹی فائیو سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے شایع کیے اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریب وہی ہیں جو میرے فارم فورٹی فائیو میں ہیں باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعتی اسلامی کے ٹی ال پی کے ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے ایک سو ستائیس سے سات سو ستائیس ہو جاتی ہے یا نو سو ستائیس ہو جاتی ہے تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پر نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور بھی چیزیں ہیں میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جن سے اس بات کی اور بالکل توسیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آرو کی سطح پہ جب یہ فارم فورٹی فائی بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کے منڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے ہم نے بتانا ہے قوم کو ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسور ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آروسہ اس آئیبان کے ذریعے کوئی ریزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلان جیت کیا اور فلان ہار کیا یہ اب آئندہ نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اس لئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کے لئے ہم ہر طرح کی جد و جہود کریں گے قانونی جد و جہود کریں گے پارلیمان میں جد و جہود کریں گے اور عوام میں جا کر جد و جہود کریں گے بہت شکریہ کوئی قوشن قوشن نہیں ہے جی سوال سر کیوں ہم پاکسان اسکرکی کے سی ایسے سی ایسے سی ایسے سی ایسے سی ایسے سی ایسے ان کی جانب سے اس طرح کی بلندر سامنے ان کی چیئی پلیکشن موکنل بھی جاڑے آپ کو ان کی دیکھوں گے اس طرح کی بلندر جب جب در سب شہرے ان کی پاس جنریشن ہوئے لکھیں آپ لکھتا ان کی دیکھیں اوپن ان شاٹ کیس تو ہے الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران ہو سکتے اس میں ہم نے پہلے پیٹیشن فائل کر دی ورسی دوران ایک اور پیٹیشن فائل کر دی اور سپرم کورٹ سے یہ استعدادہ کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پرشن نہ ہو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے فارم پورٹی فائل آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم پورٹی فائل کو پورٹی سکس کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا آئے وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچوئیشن ہمیں نہ دیکھنی پڑتی لیکن ابھی ٹرائبیونل میں جب یہ جائے گا تو اس میں آئے کیونکہ پبلک منڈیٹ ہم یہی کہہ رہے کہ پبلک منڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کرایٹ ہے کہ وہ پارلیمار میں ہو نہ کہ وہ لوگ جو سنیکر کے انٹر ہو جاتے اینٹر نہیں دیکھو جہاں تک انٹر فارٹی سپریٹ ایشو ہوا ہمارا الیکشن ہو چکے تھے جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے بے شک آپ ڈسگری کرو ہمارا ریویو فینڈنگ ہے لیکن وہ اس پہ عامل دلامت ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹر پارٹیز الیکشن بھی کر لی اور کل ان کے ٹاکومنٹ ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ اکسٹ کرے گا پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پیٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹفکیشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ایشو ایکچول یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کی آرڈر کو اٹھائے تو ہیرنگ ہوئی تھی اٹھائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا یکم مارج کو لیکن آپ سب کو معلوم ہے یکم مارج کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا اس پہ آرڈر لکھا ہے یکم تاریخ لیکن ڈیسیجن کا ہمیں ملا ہے چار تاریخ اور چار کونٹفیکشن ہی ہو گئی ہے تو اس لئے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ عدالت اس کو برقرار رکھی گی اب ہی اسی کنسٹیوشنل اشوی جو عدالت کا فیصل ہوگا وہی ہے دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے ہمارا یہ کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز کے ایک اشو تھا چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہم بلہ نہ ملے اور اس کی یہ ہی ایک کوشش تھی کیونکہ کتین صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے یہ کہ آرز کا خیال تھا کہ پی کے چورتر اور پچھتر نورالل کے نیچے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ پڑایا لیکن یہ ہلکے اس کے نیچے نہیں تھے تینوں ہلکوں کو مسئلہ پڑ گیا اور ایسے بھی ہے جیسے ہمارے ایک سبائی اسیمبلی کے سپیکر ہے کرامت صاحب وہ اینے پہ ان کو ہی صرف چودہ آزار ووٹ میں یعنی جس نے کرامت صاحب کو اٹھارہ آزار ووٹ ایک ہلکے پہ دیئے انہوں نے اینے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہے اور اس کیل پہ تو بالکل نہیں شکریہ جی شکریہ جی دکھاؤں گا اس سے آپ کو بلکل بات واضح ہو جائے کہ کیا 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 ہے اگر ورک صاحب آپ چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز اس پہ اگر آ جائیں شروع کریں جی دیکھیں کچھ تو ہم نے یہ رکھتی ہے جو کل انہوں نے فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کی ہیں الیکشن کمیشن نے ان فارم س فورٹی فائیو کو ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں ان فارم س فورٹی فائیو سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں بارہ فروری کو جمع کرا دیئے یعنی کہ چار سو تین تالیس پولنگ سٹیشن ہے ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص دو دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے نتیجہ مرتب کیا ہے وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے لیکن بہرحال کل ان کو اپلوڈ کیا جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا سلائیڈ چلی نہیں چلی یہ صرف مثال کے طور پہ تین چار اگر ہم فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو اس سے بات باضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا اور یہ تو فرس جنریشن بھی نہیں یہ تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں ایک ہے اس کو سات بنا دیا یا اس کو نو بنا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم فورٹی ایٹ بھی جو الیکشن کمیشن نے کل شائع کیا اپنی ویب سائٹ پہ فارم فورٹی ایٹ یہ ہوتے ہر پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کا اوورال ریزلٹ تو فارم فورٹی نائن میں ہوتا ہے لیکن فورٹی ایٹ میں ہر پولنگ سٹیشن کا آتے ہیں جب آپ پولنگ سٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ سٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ اسی پچاسی پرسنٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا جہاں ایک سو تہتر تھا اس کو نو سو تہتر کر دیا جب آٹھ سو ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک کلنگ کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ سٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ چھتیس فیصد تھا یا چالیس فیصد تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ چھتیس فیصد ہو گیا یہ آپ کو نظر آئے گا مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں اس میں ہم چلے جائیں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اب پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں آپ بالکل اسکودہ بھیجائیں اور پیچھے لے کے جائیں یہ ہاں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو اور پیچھے لے جائیں آپ لیفٹ پہ جائیں یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں چلے اس کو چھوڑ دیں یہ کچھ اور چیزیں وہ نہیں ہے لیکن پولنگ سٹیشن نمبر فائیو جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو حقیقتن ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم فورٹی فائیو میں جو ہم نے فائل کی الیکشن کمیشن میں وہ تھا اٹیس فیصد اس میں میرے ووٹ تھے تین سو ستاون دوسرے شخص کے ووٹ تھے ایک سو تئیس جو کل انہوں نے شائع کیا فارم فورٹی فائیو اس پولنگ سٹیشن کا اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے تین سو ستاون کوئی فرق نہیں ہے ان میں یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا میرے ووٹ درست تھے لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہے ایک سو تئیس کی بجائے وہ سات سو تئیس ہو گئے ایک کی اوپر ایک لگا دیا انہوں نے سات کا ایک بھی جو ٹھنڈرا اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اٹیس فیصد سے بڑھ کر چیاسی فیصد ہو گیا اچھا اسی امارت میں یہ ایک سکول کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی امارت میں کئی دفعہ تین چار پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں ایک ایک فلور پہ دوسرا اس کے ساتھ اسی امارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ چیاسی فیصد ہو گیا اس امارت میں باقی پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کا ٹرن آؤٹ وہی چالیس فیصد اٹیس فیصد رہا تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ سٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے اس بلڈنگ کے اندر دو تین پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں اٹیس فیصد اور کہاں چیاسی فیصد اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے ایک کو سات کیا چھے سو ووٹ بڑھائے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اٹیس فیصد سے وہ چیاسی فیصد ہو گیا اب یہ جو فارم فورٹی ایٹ ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پڑھیں دیکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بانڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں چوالیس تھا اس کو چار سو چوالیس کر دیا جہاں اٹھاسی تھا اس کو چھے سو اٹھاسی کر دیا یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جہاں ریزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ چالیس فیصد ہے جہاں ریزلٹ کو خراب کیا گیا ٹیمپر کیا گیا وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اسی چھاسی فیصد ہو گیا تو یہ بڑی آسان سادہ بات ہے یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اور جو کل ریزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے پہلی بار ہم پورے وسوق سے پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اب جو بھی ہوگا ٹرائبیونل ہم جائیں گے وہاں پہ دو ٹرائبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں جہاں تین سو صوبائی نشستیں ہیں ایک سو چالیس قومی اسیمبلی کی نشستیں ہیں تو ظاہر ہے کہ دو جج سائبان جو ہیں وہ بیس سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے ہماری استعداہ ہوگی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے منڈیٹ کے ساتھ ان کے ووٹ کے ساتھ آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا آٹھ فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم فورٹی فائیو مل جاتے ہیں اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم فورٹی فائیو لے کر آنا ہے اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ سائبان جو ہیں یا محترمہ وہ فارم فورٹی فائیو لے کر نہیں آئے تھے اس دفعہ ایک بہت بڑا زخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا اس دخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارم سوٹی فائیو سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے شایع کیے اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریبا وہی ہیں جو میرے فارم فورٹی فائیو میں ہیں باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعتی اسلامی کے ٹی ایل پی کے ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے ایک سو ستائیس سے سات سو ستائیس ہو جاتی ہے یا نو سو ستائیس ہو جاتی ہے تو بلکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پر نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور بھی چیزیں ہیں میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جن سے اس بات کی اور بلکل توسیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آرو کی سطح پہ جب یہ فارم فورٹی فائی بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کے منڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے ہم نے بتانا ہے قوم کو اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسور ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آرو سا اس آئیبان کے ذریعے کوئی ریزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلان جیت کیا اور فلان ہار کیا یہ اب آئندہ نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اس لئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کے لئے ہم ہر طرح کی جد و جہود کریں گے قانونی جد و جہود کریں گے پارلیمان میں جد و جہود کریں گے اور عوام میں جا کر جد و جہود کریں گے بہت شکریہ کوئی قوشن قوشن نہیں ہے جی سوال سر کیوں ہم پاکستان اس پرکتے کے سی ایسے سی ایسے کیا اور رائکتے ہیں آر او سو ہیں سب سی ایسے کی ان کی چانے سے اس طرح کی بلندر سامنا ہے اس طرح کی بلندر دیکھیں دیکھیں اوپن ان شارٹ کیس تو ہے الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران ہو سکتے اس میں ہم نے پہلے پیٹیشن فائل کر دی برسی دورانے کو اور پیٹیشن فائل کر دی اور سپرم کورٹ سے یہ استعداء کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پرشن نہ ہو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے فاس فارم پورٹی فائل آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی کہ وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم پورٹی فائل کو پورٹی سکس کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنے پڑتی لیکن ابھی ٹرائبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا لیکن ٹرائبیونل میں یہ پروسس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائبیونل جاتے تو ٹرائبیونل کیلئے لا تو یہی مقرر ہوا ہوا کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر وہ فیصل کر لے ٹرائبیونل اب ہائی کورٹ کے ٹرائبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصل جلد ہو سپریم کورٹ سے بھی ریکوست ہے لاستائم اپیلے بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصل ہی نہیں ہوئے اس میں آئے کیونکہ پبلک منڈیٹ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک منڈیٹ جس کے پاس ہے اسی قرائٹ ہے کہ وہ پارلیمار میں ہو نہ کہ وہ لوگ جو سنیکر کے انٹر ہو جاتے ہیں اینیٹنگ نہیں دیکھو جہاں تک انٹر پارٹیز ہیں وہ سپریٹ ایشو ہاں وہ ہمارا الیکشن ہو چکے تھے جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے بے شک آپ ڈسگری کرو ہمارا ریڈیو پینڈنگ ہے لیکن وہ اس پہ عمل دلامت ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹر پارٹیز الیکشن بھی کر لیا اور کل ان کے ٹاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس منطبہ اکسٹ کرے گا پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پیٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹفیکشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے ایشو ایکچول یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اٹھائے تو ہیرنگ ہوئی تھی اٹائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا یکم مارچ کو لیکن آپ سب کو معلوم ہے یکم مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا اس پہ آرڈر لکھا ہے یکم تاریخ لیکن ڈیسیجن کا دیر ہمیں ملا ہے چار تاریخ کو اور چار کونٹفیکشن ہی بھی ہو گئی ہے تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھی گی اب بھی اسی کنسٹیوشنل اشوی ہے جو عدالت کا فیصل ہوگا وہی ہے دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز کے ایک اشو تھا چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہم بلہ نہ ملے اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی کیوں کتین صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے یا یہ کہ آپ نے فائی پرسنٹ وومن کی ریپریزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز الیکشن نہ کروائے ہو اور چوتہ یہ تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہمارا سب کچھ کنکور تھا یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹیز ٹھیک نہیں ہے تو نشان چلا گیا جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصل آپ کو معلوم ہے رات گیارہ بجے آیا تھا اور اس سے پہلے پہلے ہم نے انڈیپنڈنٹ نشانات الارٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ریزر سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیرٹی لیسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی اور ہم نے ومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بیل دیئے تھے اور وہ فائل کر چکے تھے یہ تو اول اپسرڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا اور لیا کیا تھا کیونکہ وہ ڈیٹ فائل کرنی کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے جو دی تھی وہ چوبیس ڈیسمبر تھا اور چوبیس ڈیسمبر کو ہمارے حق میں سٹے موجود تھا اس کے بعد ہمارے حق میں سٹے آیا تھا کمیشن نے ہمارا سکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے تیرہ جنوری پہ لے گیا تھا اور تیرہ جنوری کو بھی ہماری سکروٹنی رہی کی تھی جب نشان چلا گیا تو وہ وہ کیا ہوا تھا اس نے دیکھو ہم ویکلی فورٹ نائٹ ہمارا احتجاج رہے گا پیسپل رہے گا یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹسٹ کرتے ہوگر آپ کو علیم نہیں ملتا لیکن پہلحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے ایسا ہی ہوگی عزانو 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 اس نے دو سو کسی اور کو دینے ہے تو سو میرے چھوڑی ہے دو سو دوسری جگہ دی بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے کہ بس وہ آرود کو یہاں افرٹ نہیں کر سکتا تھا تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ ایک سو اٹھاتیس کو ایک ہزار ایک سو اٹھاتیس پنا دیا اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہویا اب یہ میں آپ کو پشاور کا بتا دوں ان دن اوور ٹو سلمان صاحب انہیں اٹھائیس سیٹ ہے جس پہ نورالم صاحب جیتے ہیں نورالم صاحب فیمس پرسنیلٹی ہے اٹھاتیس ہزار گھوٹ انہوں نے لیے تھے اس کے ساتھ ون لگا کے ایک لاکھ اٹھاتیس میں نے سنائی کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ ذرا کم مارجن سے جتوا دیتے تو کورٹ میں کیس جیتنا آسان ہو جاتا ہے اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں ٹرن آؤٹس سینتیس اور انتالیس فیصد ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ فیزیکل امپوسیبیلٹی ہے یہی چیز آپ دیکھ لیں انہیں انتیس پشاور میں انہیں پہ انتالیس فیصد ہے صوبائی حلقوں پہ باسٹھ اور چونسٹھ فیصد ہے یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ ہے کہ وہ آروس کا خیال تھا کہ یہ پی کے چورتر اور پچھتر نورالم کے نیچے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ پڑایا لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے لیکن تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا اور ایسے بھی ہے جیسے ہمارے ایک صوبائی اسیمبلی کے سپیکر ہے کرامت صاحب وہ اینے اور پروینشل اسیمبلی دونوں پہ کھڑے تو پروینشل اسیمبلی سیٹ وہ جیت گئے اٹھارہ ہزار پانچ سو ستائیس ووٹ ایک حلقے کی لیکن پورے اینے پہ ان کو ہی صرف چودہ ہزار ووٹ میں یعنی جس نے کرامت صاحب کو اٹھارہ ہزار ووٹ ایک حلقے پہ دیئے انہوں نے اینے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں اور اس کیل پہ تو بالکل نہیں ہی شکریہ جی دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا اینے ون ٹو ایٹ وہ دکھاؤں گا اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا 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 ہے اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز اس پہ اگر آ جائیں دیکھیں کچھ تو ہم نے یہ رکھتی ہے جو کل انہوں نے فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کی ہیں الیکشن کمیشن نے ان فارم فورٹی فائیو کو ہم ان کا موازنہ کر رہی ہیں ان فارم فورٹی فائیو سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں بارہ فروری کو جمع کرا دیئے یعنی کہ چار سو تینٹالیس پولنگ سٹیشن ہے ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص دو دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم فورٹی فائیو جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے لیکن بہرحال کل ان کو اپلوڈ کیا جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا یہ صرف مثال کے طور پہ تین چار اگر ہم فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا اور یہ تو فرس جنریشن بھی نہیں ہے تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں ایک ہے اس کو سات بنا دیا یا اس کو نو منا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم فورٹی ایٹ پی جو الیکشن کمیشن نے کل شایع کیا اپنی ویب سائٹ پہ فارم فورٹی ایٹ یہ ہوتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا با ہوتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کا اوورال ریزالٹ تو فارم فورٹی نائن میں ہوتے ہیں لیکن فورٹی ایٹ میں ہر پولنگ سٹیشن کا آتے ہیں جب آپ پولنگ سٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ سٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ اسی پچاسی پرسنٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا جہاں ایک سو تہتر تھا اس کو نو سو تہتر کر دیا جب آٹھ سو ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک کلم کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ سٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ چھتیس فیصد تھا یا چالیس فیصد تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ چھاسی فیصد ہو گیا یہ آپ کو نظر آئے گا مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں اس میں ہم چلے جائیں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اب پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں آپ بالکل اس خودر لے جائیں اور پیچھے لے کے جائیں یہ ہاں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو اور پیچھے لے جائیں آپ لے لیفٹ پہ جائیں آپ ایک اگر یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں چلے اس کو چھوڑ دیں یہ کچھ اور چیزیں وہ نہیں ہے لیکن پولنگ سٹیشن نمبر فائیو جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو حقیقتاً ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم فورٹی فائیو میں جو ہم نے فائل کی الیکشن کمیشن میں وہ تھا اٹیس فیصد اس میں میرے ووٹ تھے تین سو ستاون دوسرے شخص کے ووٹ تھے ایک سو تئیس جو کل انہوں نے شائع کیا فارم فورٹی فائیو اس پولنگ سٹیشن کا اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے تین سو ستاون کوئی فرق نہیں ہے ان میں یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا میرے ووٹ درست ہے لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہے ایک سو تئیس کی بجائے وہ سات سو تئیس ہو گئے ایک کی اوپر ایک لگا دیا انہوں نے سات کا ایک جو ٹھنڈرا اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اٹیس فیصد سے بڑھ کر چیاسی فیصد ہو گیا اچھا اسی عمارت میں یہ ایک سکول کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ تین چار پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں ایک ایک فلور پہ دوسرا اس کے ساتھ اسی عمارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ چیاسی فیصد ہو گیا اس عمارت میں باقی پولنگ سٹیشن جو ہے ان کا ٹرن آؤٹ وہی چالیس فیصد اٹیس فیصد رہا تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ سٹیشن جو ایک بیلڈنگ میں ہے اس بیلڈنگ کے اندر دو تین پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں اٹیس فیصد اور کہاں چیاسی فیصد اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے ایک کو سات کیا چھے سو ووٹ بڑھائے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اٹیس فیصد سے وہ چیاسی فیصد ہو گیا اب یہ جو فارم فورٹی ایٹ ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں دیکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بانڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں چوالیس تھا اس کو چار سو چوالیس کر دیا جہاں اٹھاسی تھا اس کو چھے سو اٹھاسی کر دیا یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جہاں ریزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ چالیس فیصد ہے جہاں ریزلٹ کو خراب کیا گیا ٹیمپر کیا گیا وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اسی چھاسی فیصد ہو گیا تو یہ بڑی آسان سادہ بات ہے یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اور جو کل ریزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے پہلی بار ہم پورے وسوق سے پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اب جو بھی ہوگا ٹرائبیونل ہم جائیں گے وہاں پہ دو ٹرائبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں جہاں تین سو صوبائی نشستیں ہیں ایک سو چالیس قومی اسیمبلی کی نشستیں ہیں تو ظاہر ہے کہ دو جج سائبان جو ہیں وہ بیس سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے ہماری استعداہ ہوگی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے منڈیٹ کے ساتھ ان کے ووٹ کے ساتھ آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا آٹھ فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم فورٹی فائیو مل جاتے ہیں اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم فورٹی فائیو لے کر آنا ہے اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ سائبان جو ہیں یا محترمہ وہ فارم فورٹی فائیو لے کر نہیں آئے تھے اس دفعہ ہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریبا وہی ہیں جو میرے فارم فورٹی فائیو میں ہیں باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعتی اسلامی کے ٹی لپی کے ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے ایک سو ستائیس سے سات سو ستائیس ہو جاتی ہے یا نو سو ستائیس ہو جاتی ہے تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پر نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور بھی چیزیں ہیں میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جن سے اس بات کی اور بالکل توسیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی داندلی ہوئی ہے یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آروں کی سطح پہ جب یہ فارم فورٹی فائیو بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کے منڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے ہم نے بتانا ہے قوم کو اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسور ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آروسہ عیسائبان کے ذریعے کوئی ریزلٹ مرتب کرائیں اور کہ فلان جیت کیا اور فلان ہار گیا یہ اب آئندہ نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اس لئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کے لئے ہم ہر طرح کی جد و جہود کریں گے قانونی جد و جہود کریں گے پارلیمان میں جد و جہود کریں گے اور عوام میں جا کر جد و جہود کریں گے بہت شکریہ کوئی کسٹن جی سوال دیکھیں اوپن انڈ شارٹ کیس تو ہے الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران ہو سکتے اس میں ہم نے پہلے پیٹیشن فائل کر دی ورسی دوران ایک اور پیٹیشن فائل کر دی اور سپرم پورٹ سے یہ استعداء کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پر پرشن نہ ہو اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم پورٹی فائل آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی کہ وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم پورٹی فائل کو پورٹی سکس کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچوئیشن ہمیں نہ دیکھنے پڑتی لیکن ابھی ٹرائبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا لیکن ٹرائبیونل میں یہ پروسس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائبیونل جاتے تو ٹرائبیونل کیلئے لا تو یہی مقرر ہوا ہوا کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر وہ فیصل کر لے ٹرائبیونل اب ہائی کورٹ کے ٹرائبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصل جلد ہو سپریم کورٹ سے بھی ریکوست ہے لاس ٹائم اپیلے بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصل ہی نہیں ہوئے اس میں آئے کیونکہ پبلک منڈیٹ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک منڈیٹ جس کے پاس ہے اسی قرائٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو نہ کہ وہ لوگ جو سنیکر کے انٹر ہو جاتے ہیں اینی تین نہیں دیکھو جہاں تک انٹر پارٹیز ہیں وہ سپریٹ ایشو ہاں وہ ہمارے الیکشن ہو چکے تھے جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے بے شک آپ ڈسگری کرو ہمارا ریویو فینڈنگ ہے لیکن وہ اس پہ عامل دلامت ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹر پارٹیز الیکشن بھی کر لیا اور کل ان کے ٹاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ اکسٹ کرے گا پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پیٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹفیکشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے ایشو ایکچول یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اٹھائے تو ہیرنگ ہوئی تھی اٹائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا یکم مارچ کو لیکن آپ سب کو معلوم ہے یکم مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا اس پہ آرڈر لکھا ہے یکم تاریخ لیکن ڈیسیجن کا دیٹھ ہمیں ملا ہے چار تاریخ کو اور چار کونٹفیکشن ہی بھی ہو گئی ہے تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھی گی اب بھی اسی کنسٹیوشنل ایشو ہے جو عدالت کا فیصل ہوگا وہی ہے دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاب کے انٹرا پارٹیز کے ایک ایشو تھا چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہم بلہ نہ ملے اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی کیونکہ تین صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے یا یہ کہ آپ نے فائی پرسنڈ وومن کی ریپریزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز علیکشن نہ کروائے اور چوتہ یہ تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہمارا سب کچھ کنکورتہ یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹیز ٹھیک نہیں ہیں تو نشان چلا گیا جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصل آپ کو معلوم ہے رات گیارہ بجے آیا تھا اور اس سے پہلے پہلے ہم نے انڈیپنڈنٹ نشانات الارٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ریزر سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائرٹی لسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی اور ہم نے ومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بیج دیا تھے اور وہ پہل کر چکے تھے یہ تو اول اپسڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا اور لیا کیا تھا کیونکہ وہ ڈیٹ پہل کرنی کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے جو دی تھی وہ چوبیس ڈیسمبر تھا اور چوبیس ڈیسمبر کو ہمارے حق میں سٹے موجود تھا اس کے بعد ہمارے حق میں سٹے آیا تھا کمیشن نے ہمارا سکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے تیرہ جنوری پہ لے گیا تھا اور تیرہ جنوری کو بھی ہماری سکروٹنی رہی کی تھی جب نشان چلا گیا تو وہ یوں نو اٹ کے وہ کیا ہوا تھا دیکھو ہم ویکلی فورٹ نائٹ ہمارا احتجاج رہے گا پیسپل رہے گا یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹسٹ کرتے ہوگر آپ کو ریلیم نہیں ملتا لیکن پہلحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور اسی یہ کام کر کے دو سیٹوں پہ دو نسکے میں نے دیکھتے ایک میں جو آروزرہ اقل مند تھا تو اس نے تقسیم کیا جیسے میرے تین سو ووٹ تھے اور اس نے دو سو کسی اور کو دینے ہے تو سو میرے چھوڑے ہیں دو سو دوسری جگہ بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے کہ بس وہ آروزرہ وہ یہاں افرٹ نہیں کر سکتا تھا تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ ایک سو اٹھتیس کو ایک ہزار ایک سو اٹھتیس بنا دیا اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہوئے اب یہ میں آپ کو پشاور کا بتا دوں ان دین آور ٹو سلمان صاحب اینے اٹھائیس سیٹ ہے جس پہ نورالم صاحب جیتے ہیں نورالم صاحب فیمس پرسنیلٹی ہے اٹھتیس ہزار ہوت انہوں نے لئے تھے اس کے ساتھ ون لگا کے ایک لاکھ اٹھتیس میں نے سنا ہی کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ ذرا کم مارجن سے جتوا دیتے تو کورٹ میں کیس جیتنا آسان ہو جاتا ہے اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں ٹرن آؤٹس سینتیس اور انتالیس فیصد ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ فیزیکل امپوسیبلیٹی ہے یہی چیز آپ دیکھ لیں انہیں انتیس پشاور میں انہیں پہ انتالیس فیصد ہے صوبائی حلقوں پہ باسٹھ اور چونسٹھ فیصد یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ ہے کہ پیکے چورتر اور پچھتر نورالل کے نیچے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ پڑایا لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے لیکن تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا اور ایسے بھی ہے جیسے ہمارے ایک صوبائی اسیمبلی کے سپیکر ہے کرامت صاحب وہ اینے اور پروینشل اسیمبلی دونوں پہ کھڑے تو پروینشل اسیمبلی سیٹ وہ جیت گئے اٹھارہ ہزار پانچ سو ستائیس ووٹ ایک حلقے پہ لیکن پورے اینے پہ ان کو ہی صرف چودہ ہزار ووٹ ملے یعنی جس نے کرامت صاحب کو اٹھارہ ہزار ووٹ ایک حلقے پہ دیے انہوں نے اینے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں اور اس کیل پہ تو بالکل نہیں ہوئی تینکیو جی اوور ٹو سلمان صاحب شکریہ لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لہور کا اینے ون ٹو ایٹ وہ دکھاؤں گا اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا 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 ہے اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز اس پہ اگر آ جائیں جی لیکن کچھ تو ہم نے یہ رکھتی ہے جو کل انہوں نے فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کی ہیں الیکشن کمیشن نے ان فارم فورٹی فائیو کو ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں ان فارم فورٹی فائیو سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں بارہ فروری کو جمع کرا دیئے یعنی کہ چار سو تینٹالیس پولنگ سٹیشن ہے ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص دو دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم فورٹی فائیو جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے لیکن بہارال کل ان کو اپلوڈ کیا جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا سلائیڈ چلی نہیں چلی یہ صرف مثال کے طور پہ تین چار اگر ہم فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو اس سے بات باضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا اور یہ تو فرس جنریشن بھی نہیں یہ تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں ایک ہے اس کو ساتھ بنا دیا یا اس کو نو بنا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم فورٹی ایٹ پی جو الیکشن کمیشن نے کل شائع کیا اپنی ویب سائٹ پہ فارم فورٹی ایٹ ہی ہوتا ہے ہر پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے ہر پولنگ سٹیشن کا اوورال ریزالٹ تو فارم فورٹی نائن میں ہوتا ہے لیکن فورٹی ایٹ میں ہر پولنگ سٹیشن کا آتا ہے جب آپ پولنگ سٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ سٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ اسی پچاسی پرسنٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا جہاں ایک سو تہتر تھا اس کو نو سو تہتر کر دیا جب آٹھ سو ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک کلم کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ سٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ چھتیس فیصد تھا یا چالیس فیصد تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ چھاسی فیصد ہو گیا یہ آپ کو نظر آئے گا مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں اس میں ہم چلے جائیں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں آپ بالکل اس خودہ بے جائیں اور پیچھے لے کے جائیں یہ ہاں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو اور پیچھے لے جائیں لیفٹ پہ جائیں یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں چلے اس کو چھوڑ دیئے یہ کچھ اور چیزیں وہ نہیں ہے لیکن پولنگ سٹیشن نمبر فائیو جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو حقیقتن ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم فورٹی فائیو میں جو ہم نے فائل کی الیکشن کمیشن میں وہ تھا اٹیس فیصد اس میں میرے ووٹ تھے تین سو ستاون دوسرے شخص کے ووٹ تھے ایک سو تئیس جو کل انہوں نے شائع کیا فارم فورٹی فائیو اس پولنگ سٹیشن کا اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے تین سو ستاون کوئی فرق نہیں ہے ان میں یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا میرے ووٹ درست تھے لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہے ایک سو تئیس کی بجائے وہ سات سو تئیس ہو گئے ایک کی اوپر ایک لگا دیا انہوں نے سات کا ایک جو ٹھنڈرا اور اس کی وجہ سے جو کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ تین چار پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں ایک ایک فلور پہ دوسرا اس کے ساتھ اسی عمارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ چھاسی فیصد ہو گیا اس عمارت میں باقی پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کا ٹرن آؤٹ وہی چالیس فیصد اٹیس فیصد رہا تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ سٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے اس بلڈنگ کے اندر دو تین پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں اٹیس فیصد اور کہاں چھاسی فیصد اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے ایک کو ساتھ کیا چھے سو ووٹ پڑھائے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اٹیس فیصد سے وہ چھاسی فیصد ہو گیا اب یہ جو فارم فورٹی ایٹ ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں دیکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بانڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں چوالیس تھا اس کو چار سو چوالیس کر دیا جہاں اٹھاسی تھا اس کو چھے سو اٹھاسی کر دیا یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ ریزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ چالیس فیصد ہے جہاں ریزلٹ کو خراب کیا گیا ٹیمپر کیا گیا وہاں ٹرن آؤٹ وہ اسی چھے سی فیصد ہو گیا یہ بڑی آسان سادہ بات ہے یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اور جو کل ریزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے پہلی بار ہم پورے وسوق سے پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اب جو بھی ہوگا ٹرائبیونل ہم جائیں گے وہاں پہ دو ٹرائبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں جہاں تین سو صوبائی نشستیں ہیں ایک سو چالیس قومی اسیمبلی کی نشستیں ہیں تو ظاہر ہے کہ دو جج سائبان جو ہیں وہ بیس سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے ہماری استعداہ ہوگی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے منڈیٹ کے ساتھ ان کے ووٹ کے ساتھ آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا آٹھ فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم فورٹی فائیو مل جاتے ہیں اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم فورٹی فائیو لے کر آنا ہے اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ سائبان جو ہے یا محترمہ وہ فارم فورٹی فائیو لے کر نہیں آئے تھے اس طفعہ ایک بہت بڑا زخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا اس زخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارم سوٹی فائیو سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نشائع کیے اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریبا وہی ہیں جو میرے فارم فورٹی فائیو میں ہیں باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعتی اسلامی کے ٹی ایل پی کے ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے ایک سو ستائیس سے سات سو ستائیس ہو جاتی ہے یا نو سو ستائیس ہو جاتی ہے تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پر نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہے وہ بڑھائے جا رہی ہے تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور بھی چیزیں ہیں میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جن سے اس بات کی اور بالکل توسیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی داندلی ہوئی ہے یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آروں کی سطح پہ جب یہ فارم فورٹی فائیو بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کے منڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو جو ٹرانسور ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آروسہ اس آئیبان کے ذریعے کوئی ریزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلان جیت کیا اور فلان ہار گیا یہ اب آئندہ نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اس لئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کے لئے ہم ہر طرح کی جد و جہود کریں گے قانونی جد و جہود کریں گے پارلیمان میں جد و جہود کریں گے اور عوام میں جا کر جد و جہود کریں گے بہت شکریہ کوئی کسٹن جی سوال دیکھیں اوپن انشارٹ کیس تو ہے الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران ہو سکتے اس میں ہم نے پہلے پیٹیشن فائل کر دی برسی دورانے کو اور پیٹیشن فائل کر دی اور سپرم کورٹ سے یہ استعداء کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پر پرشن نہ ہو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے فاس فارم فوٹی فائل آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی کہ وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم فوٹی فائل کو فوٹی سکس کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنے پڑتی لیکن ابھی ٹرائبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا لیکن ٹرائبیونل میں یہ پروسس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائبیونل جاتے تو ٹرائبیونل کیلئے لا تو یہی مقرر ہوا ہوا کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر وہ فیصل کر لے ٹرائبیونل اب ہائی کورٹ کے ٹرائبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصل جلد ہو سپریم کورٹ سے بھی ریکوست ہے لاست آئیم اپیلے بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصل ہی نہیں ہوئے اس میں آئے کیونکہ پبلک منڈیٹ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک منڈیٹ جس کے پاس ہے اسی قرائٹ ہے کہ وہ پارلیمار میں ہو نہ کہ وہ لوگ جو سنیکر کے انٹر ہو جاتے ہیں اینیٹنگ نہیں دیکھو جہاں تک انٹر پارٹیز ہیں وہ سپریٹ ایشو ہاں وہ ہمارا الیکشن ہو چکے تھے جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے بے شک آپ ڈسگری کرو ہمارا ریویو پینڈنگ ہے لیکن وہ اس پہ عمل دلامت ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹر پارٹیز الیکشن بھی کر لیا اور کل ان کے ٹاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس منطبہ ایکسپٹ کرے گا پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پیٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹفیکشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے ایشو ایکچول یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اٹھائے تو ہیرنگ ہوئی تھی اٹائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا یکم مارچ کو لیکن آپ سب کو معلوم ہے یکم مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا اس پہ آرڈر لکھا ہے یکم تاریخ لیکن ڈیسیجن کا دیٹھ ہمیں ملا ہے چار تاریخ کو اور چار کونٹفیکشن ہی بھی ہو گئی ہے تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھی گی اب بھی اسی کنسٹیوشنل اشوی ہے جو عدالت کا فیصل ہوگا وہی ہے دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاب کے انٹرہ پارٹیز کے ایک اشو تھا چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہم بلہ نہ ملے اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی کیونکہ تین صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے یا یہ کہ آپ نے فائی پرسنٹ وومن کی ریپریزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرہ پارٹیز الیکشن نہ کروائے اور چوتہ یہ تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہمارا سب کچھ کنکورتہ یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرہ پارٹیز ٹھیک نہیں ہے تو نشان چلا گیا جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصل آپ کو معلوم ہے رات گیارہ بجے آیا تھا اور اس سے پہلے پہلے ہم نے انڈیپینڈنٹ نشانات الارٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ریزر سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیرٹی لیسٹ بھی سممٹ کر دی تھی اور ہم نے ومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بیج دیئے تھے اور وہ پائل کر چکے تھے یہ تو آلا پسڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا اور لیا کیا تھا کیونکہ وہ ڈیٹ پائل کرنی کی کمیشن نے ہمارا سکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے تیرہ جنوری پہ لے گیا تھا اور تیرہ جنوری کو بھی ہماری سکروٹنی رہی کی تھی جب نشان چلا گیا تو وہ کیا ہوا تھا دیکھو ہم ویکلی فورٹنائٹ ہمارا احتجاج رہے گا پیسپل رہے گا یہ ہمارا یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹسٹ کرتے ہوگر آپ کو ریلیم نہیں ملتا لیکن پہلحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے ایسا ہی دیکھو اور اسی یہ کام کر کے دو سیٹوں پہ دو نسکے میں نے دیکھ ایک میں جو آرہو ذرا اقل مند تھا تو اس نے تقسیم کیا جیسے میرے تین سو ووٹ تھے اور اس نے دو سو کسی اور کو دے لیے تو سو میرے چھوڑے ہیں دو سو دوسری جگہ جو بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے کہ بس وہ آرہو تو جو ہے وہ ایفرٹ نہیں کر سکتا تھا تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ ایک سو اٹھاتیس کو ایک ہزار ایک سو اٹھاتیس بنا دیا اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہوئے اب یہ میں آپ کو پشاور کا بتا دوں اور سلمان صاحب اینے اٹھائیس سیٹ ہے جس پہ نورالم صاحب جیتے ہیں نورالم صاحب فیمس پرسنیلٹی ہے اٹھاتیس ہزار غورٹ انہوں نے لیے تھے اس کے ساتھ ون لگا کے ایک لاکھ اٹھاتیس میں نے سنای کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ کم مارجن سے جتوا دیتے ہیں تو کورٹ میں کیس جیتنا آسان ہو جاتا ہے اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں ٹرن آؤٹ سینتیس اور انتالیس فیصد ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ فیزیکل امپوسیبلیٹی ہے یہی چیز آپ دیکھ لیں انہیں انتیس پشابر میں انہیں پہ انتالیس فیصد ہے صوبائی حلقوں پہ باسٹھ اور چونسٹھ فیصد ہے یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ ہے کہ وہ آروس کا خیال تھا کہ یہ پی کے چورتر اور پچھتر نورالم کے نیچے تھے تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ پڑھایا لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے لیکن یہ تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا اور ایسے بھی ہے جیسے ہمارے ایک صوبائی اسیمبلی کے سپیکر ہے کرامت صاحب وہ اینے اور پروینشل اسیمبلی دونوں پہ کھڑے تو پروینشل اسیمبلی سیٹ وہ جیت گئے اٹھارہ ہزار پانچ سو ستائیس ووٹ ایک حلقے کی لیکن پورے اینے پہ ان کو ہی صرف چودہ ہزار ووٹ میں یعنی جس نے کرامت صاحب کو اٹھارہ ہزار ووٹ ایک حلقے پہ دیئے انہوں نے اینے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں اور اس کیل پہ تو بالکل نہیں شکریہ لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لہور کا اینے ون ٹو ایٹ وہ دکھاؤں گا اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا 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 ہے اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈ وہ اس پہ اگر آ جائیں دیکھیں کچھ تو ہم نے یہ رکھتی ہے جو کل انہوں نے فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کی ہیں الیکشن کمیشن نے ان فارم فورٹی فائیو کو ہم ان کا موازنہ کر رہی ہیں ان فارم فورٹی فائیو سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں بارہ فروری کو جمع کرا دیئے یعنی کہ چار سو تینٹالیس پولنگ سٹیشن ہے ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص دو دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہ ہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم فورٹی فائیو جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے لیکن بہارال کل ان کو اپلوڈ کیا جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا سلائٹ چلی نہیں چلی یہ صرف مثال کے طور پہ تین چار اگر ہم فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا اور یہ تو فرس جنریشن بھی نہیں ہے تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں ایک ہے اس کو سات بنا دیا یا اس کو نو بنا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم فورٹی ایٹ بھی جو الیکشن کمیشن نے کل شایع کیا اپنی ویب سائٹ پہ فارم فورٹی ایٹ یہ ہوتا ہے ہر پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے ہر پولنگ سٹیشن کا اوورال ریزالٹ تو فارم فورٹی نائن میں ہوتا ہے لیکن فورٹی ایٹ میں ہر پولنگ سٹیشن کا آتا ہے جب آپ پولنگ سٹیشن کے حساب سے چلتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ سٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ اسی پچاسی پرسنٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا جہاں ایک سو تہتر تھا اس کو نو سو تہتر کر دیا جب آٹھ سو ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک کلم کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ سٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ چھتیس فیصد تھا یا چالیس فیصد تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ چھاسی فیصد ہو گیا یہ آپ کو نظر آئے گا مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں اس میں ہم چلے جائیں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اب پولنگ سٹیشن نمبر فائیو پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں آپ بالکل اس کو در بے جائیں اور پیچھے لے کے جائیں یہ ہاں پولنگ سٹیشن نمبر فائیو اور پیچھے لے جائیں لیفٹ پہ جائیں ایک اگر یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں چلے اس کو چھوڑ دیں یہ کچھ اور چیزیں وہ نہیں ہے لیکن پولنگ سٹیشن نمبر فائیو جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو حقیقتاً ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم فورٹی فائیو میں جو ہم نے فائل کی الیکشن کمیشن میں وہ تھا اٹیس فیصد اس میں میرے ووٹ تھے تین سو ستاون دوسرے شخص کے ووٹ تھے ایک سو تئیس جو کل انہوں نے شائع کیا فارم فورٹی فائیو اس پولنگ سٹیشن کا اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے تین سو ستاون کوئی فرق نہیں ہے ان میں یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا میرے ووٹ درست ہے لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہے ایک سو تئیس کی بجائے وہ سات سو تئیس ہو گئے ایک کی اوپر ایک لگا دیا انہوں نے ساتھ کا ایک ٹھنڈرا اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اٹیس فیصد سے بڑھ کر چیاسی فیصد ہو گیا اچھا اسی عمارت میں یہ ایک سکول کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ تین چار پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں ایک فلور پہ دوسرا اس کے ساتھ اسی عمارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ چیاسی فیصد ہو گیا اس عمارت میں باقی پولنگ سٹیشن جو ہے ان کا ٹرن آؤٹ وہی چالیس فیصد اٹیس فیصد رہا تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ سٹیشن جو ایک بیلڈنگ میں ہے اس بیلڈنگ کے اندر دو تین پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں اٹیس فیصد اور کہاں چیاسی فیصد اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے ایک کو سات کیا چھے سو ووٹ بڑھائے تو ٹرن آؤٹ چوتھا اٹیس فیصد سے وہ چیاسی فیصد ہو گیا اب یہ جو فارم فورٹی ایٹ ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں دیکھیں تو بلکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بانڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں چوالیس تھا اس کو چار سو چوالیس کر دیا جہاں اٹھاسی تھا اس کو چھے سو اٹھاسی کر دیا یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جہاں ریزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ چالیس فیصد ہے جہاں ریزلٹ کو خراب کیا گیا ٹیمپر کیا گیا وہاں ٹرن آؤٹ وہ اسی چھاسی فیصد ہو گیا یہ بڑی آسان سادہ بات ہے یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اور جو کل ریزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے پہلی بار ہم پورے وسوق سے پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اب جو بھی ہوگا ٹرائبیونل ہم جائیں گے وہاں پہ دو ٹرائبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں جہاں تین سو صوبائی نشستیں ہیں ایک سو چالیس قومی اسیملی کی نشستیں ہیں تو ظاہر ہے کہ دو جج سائبان جو ہیں وہ بیس سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے ہماری استعداء ہوگی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے منڈیٹ کے ساتھ ان کے ووٹ کے ساتھ آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا آٹھ فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم فورٹی فائیو مل جاتے ہیں اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بات پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم فورٹی فائیو لے کر آنا ہے اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ سائبان جو ہیں یا محترمہ وہ فارم فورٹی فائیو لے کر نہیں آئے تھے اس طفعہ ایک بہت بڑا زخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا اس زخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارم فورٹی فائیو سے کر سکتے ہیں جو کال الیکشن کمیشن نے شایع کیے اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریبا وہی ہیں جو میرے فارم فورٹی فائیو میں ہیں باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعتی اسلامی کے ٹی ایل پی کے ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے ایک سو ستائیس سے سات سو ستائیس ہو جاتی ہے یا نو سو ستائیس ہو جاتی ہے تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پر نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہے وہ بڑھائے جا رہی ہے تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور بھی چیزیں ہیں میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا جن سے اس بات کی اور بلکل توسیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی داندلی ہوئی ہے یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آرو کی سطح پہ جب یہ فارم فورٹی فائیو بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کے منڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے ہم نے بتانا ہے قوم کو ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو جو ٹرانسور ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آروسہ عیسائبان کے ذریعے کوئی ریزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلان جیت کیا اور فلان ہار گیا یہ اب آئندہ نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اسی لئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کے لئے ہم ہر طرح کی جد و جہود کریں گے قانونی جد و جہود کریں گے پارلیمان میں جد و جہود کریں گے اور عوام میں جا کر جد و جہود کریں گے بہت شکریہ کوئی کوسٹن کوسٹن نہیں ہے سوال بہت شکریہ جیناس کے بڑھتا سر جو ہم پاکستان میں سکتے کے سی ایسے کی سی ایسے کیا آروسوں نے جو سب سی ایسے کی ان کی طرح سے اس طرح کی بلندر سامنے آنا کی چیل کلیکشن دیکھیں اوپن ان شارٹ کیس تو ہے الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران ہو سکتے اس میں ہم نے پہلے پیٹیشن فائل کر دی برسی دورانے کو اور پیٹیشن فائل کر دی اور سپریم کورٹ سے یہ استدعہ کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران جودشری سے ہو تاکہ ان پہ پر پرشن نہ ہو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے فاس فارم فوٹی فائل آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی کہ وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم فوٹی فائل کو فوٹی سکس کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچوئیشن ہمیں نہ دیکھنے پڑتی لیکن ابھی ٹریبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا لیکن ٹریبیونل میں یہ پروسس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹریبیونل جاتے تو ٹریبیونل کیلئے لا تو یہی مقرر ہوا ہوا کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر وہ فیصل کر لے ٹریبیونل اب ہائی کورٹ کے ٹریبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصل جلد ہو سپریم کورٹ سے بھی ریکوست ہے لاس ٹائم اپیلے بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصل ہی نہیں ہوئے اس میں آئے کیونکہ پبلک منڈیٹ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک منڈیٹ جس کے پاس ہے اسی قرائٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو نہ کہ وہ لوگ جو سنیکر کے انٹر ہو جاتے ہیں اینی تین نہیں دیکھو جہاں تک انٹر پارٹیز ہیں وہ سپریٹ ایشو ہاں وہ ہمارے الیکشن ہو چکے تھے جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے بے شک آپ ڈسگری کرو ہمارا ریویو فینڈنگ ہے لیکن وہ اس پہ عمل دلامت ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹر پارٹیز الیکشن بھی کر لیا اور کل ان کے ٹاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کر آئیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ اکسٹ کرے گا پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پیٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹفیکشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے ایشو ایکچول یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اٹھا ہے تو ہیرنگ ہوئی تھی اٹائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا یکم مارچ کو لیکن آپ سب کو معلوم ہے یکم مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا اس پہ آرڈر لکھا ہے یکم تاریخ لیکن ڈیسیجن کا دیر ہمیں ملا ہے چار تاریخ کو اور چار کونٹفیکشن ہی بھی ہو گئی ہے تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھی گی اب بھی اسی کنسٹیوشنل اشوی ہے جو عدالت کا فیصل ہوگا وہی ہے دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاب کے انٹرا پارٹیز کے ایک اشو تھا چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہم بلہ نہ ملے اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی کیوں کتین صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے یا یہ کہ آپ نے فائی پرسنڈ وومن کی ریپریزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز الیکشن نہ کروائے ہو اور چوتھا یہ تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہمارا سب کچھ کنٹور تھا یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹیز ٹھیک نہیں ہے تو نشان چلا گیا جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصل آپ کو معلوم ہے رات گیارہ بجے آیا تھا اور اس سے پہلے پہلے ہم نے انڈیپنڈنٹ نشانات الارٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیرٹی لیسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی اور ہم نے ومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بیج دیئے تھے اور وہ پائل کر چکے تھے یہ تو اول اپس اڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لیے